السلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں چینے کی دال کی میٹھی کو جیا اسے بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک کیجی میدہ اس میں شامل کیا ہے ایک کھانے کے چمچ نمک کا اور اسے ایک کیجی کو آپ آٹھ کپ میدہ لے سکتے ہیں اور ایک کپ گھی میلٹ کیا ہوا گھی زیادہ گرم نہ ہو اور ہلکا کن کنہ سا ہو اور پھر اسے اچھے سے مکس کریں گے اتنا کہ ایک جان ہو جائے میدہ گھی اور نمک اور آپ جب اسے مٹھی بند کر کے چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بول سا بن جائے گا اگر نہیں بن رہا تو آپ اس میں دو سے تین چمچ گھی کے شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بالکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے تو میں اس میں گھی بالکل شامل نہیں کروں گی اور اسے سادے پانی سے گون لیں گے تقریباً آرام سے گوننے کے بعد اسے تقریباً آرام ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو آپ اسے ریس دیں اچھے سے گون لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تائٹلی گوننا ہے تاکہ آپ اسے بیلیں تو روٹی پھٹے نہیں جب ہم اس کی فیلنگ بھریں گے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اسے میں نے ہلکا سو آئل لگا کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا ہے پھر اسے چھوٹ چھوٹی ڈو کی صورت میں پوری کی صورت یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ڈمبلنگ کی صورت بیل سکتے ہیں اپنے سائز اکارڈنگ تو اپنے سائز کے ساب سے کہ کتنی آپ کو فیلنگ بھڑنی ہے یا پھر آپ کا سانچا جو ہوگا وہ کیسا ہے میں نے ادھر یہاں سانچا یوز کیا آپ بغیر سانچے کی بھی بہت آرام سے بنا سکتے ہیں سانچے سے ہی ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈوں میں منٹو کا کام سیکنڈوں میں کر لیتے ہیں سانچا لیا آپ نے اس میں فیلنگ رکھی سائیڈ میں پانی ہلکا سا لگایا اور بند کر دیا اور جو زیادہ ایکسٹرا سمان ہوگا اس کا نکلاوہ آٹا میدہ تو اسے آپ نکال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منٹو میں ہو گیا ہے فولڈ کرنے کا کوئی زیادہ ایشوں نہیں ہے تو آپ آرام سے فوق کی مدد سے سائیڈ پریس کر دیں اور اسے فولڈ کر دیں تو بھی وہ اتنا ہی پرفیکٹ اور اچھا بنتا ہے اسے ہم ڈی فرائی کریں گے آپ گجیا میٹھے ماوے کی بنا سکتے ہیں ہلوے کا بنا سکتے ہیں سوجی کے سوجی کا ہلوہ بنا کر آپ تھوڑا سا گدرہ سا پھر اس میں اس کی فلنگ کر سکتے ہیں زیادہ ڈرائی فروٹس کے استعمال کے ساتھ یہ چنی کی دال کا ہلوہ ہی میں نے بنایا ہے اس میں میں نے ڈرائی فروٹس زیادہ شامل کی ہیں اور پھر یہ بہت اچھا سا میلٹس ہو جاتا ہے بہت ہی مزیدار لگتا ہے اسے آپ چاہیں تو ماوے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں سوجی کے ساتھ بھی بنا